فنڈامنٹل رائٹس چھاہا ہن آئیں انہیں جو مقصد چھاہا ہے وہ اس نے ڈسکس کرے چکا ہوں ان لیکچر میں اس نے کچھ آرٹیکل کارسٹوٹیوشن آف پاکستان 1973 جا ڈسکس کرندا سی تو انہیں جو مقصد چھاہا ہے پیرے ہوں آرٹیکل آئے رائٹ لائف آر لیبرٹی یعنی زندگی یا آزادی جو حق this right is the most important to the all fundamental rights it is the basis of the rule of law it declares that a person cannot be deprived of his life or liberty except in accordance with law یعنی ہی حق سبنین بنیادی حقان ماہ سبخہ اہم آہے وہ قانون جی حکمرانی جو بنیادی حق آہے وہ چوے تھو تک کہیں بھی شخصکے پہنجے زندگی یا آزادی خواہ محروم نہ کرے سکجے تھو سوائے قانون جی یعنی سوائے قانون جی کہیں بھی انسان کھے انہ جی آزادی خواہ محروم نہ تھو کرے سکجے یا زندگی خواہ محروم نہ تھو کرے سکجے انکھا بعد میں آٹی کا لائے سیفگارڈ is to arrest and detention یعنی گریفتاری and نظر بندی خواہ بچاؤ every person who is arrested and detained in custody shall be produced before a magistrate within a period of 24 hours of his arrest he has the right to consult or be defended by a lawyer of his choice یعنی ہر مانوں جو انکھے گریفتار کئے ہوئے ہیں انکھے گریفتار یہ جی چووین کلاکن اندر magistrate آروپیش کئے ہوئے ہیں دو انکھے پہنچے پسند جی وکیل ساں صلاہ کرنے یا دفاع کرنے جو پورو حق کا ہے جنکھے اسی سیفگارڈ is to arrest and detention جیوں تھا انکھا بعد میں ایک رو سیفگارڈ against the slavery and forced labor یعنی گولامی اے جبری مزدوری خان بچا یہ ایٹکل جوے تو the constitution in conformity with the wish of the prophet has declared slavery altogether illegal so slavery is forbidden and all forms of forced labor are prohibited under the constitution of 1973 no person can be forced to award against his will and no children below 14 years of age can be engaged in any labor work نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے فرمان مطابق غلامی مکمل طورتے غیر قانونی قرار دنو ویوہ ہے انکرے غلامی حرام آہے ہیں انہی سو ٹریتر جے آئین تحت ہر قسم جے جبری پوریتے پابندی آئے ہیں کہیں بے مانوں کے سندس مرضی خلاف بیالہینہ تے مجبور نتھو کرے سکجے آئین چوڑن سالن کھاں گھٹ عمر جے بارن کے کہیں بے پوریت جے کم میں نتھو لگائے سکجے جے کھے آئین سیف گارڈ اگنس سیلیوری اینڈ فوز لیبر کیوں تھا